ہلو فرنز السلام علیکم ایک نئی دلچسپ ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے کھلانی ہے جنہوں نے اپنے آپ کو مسلمان سے غیر مسلم بنالی ہے اور غیر مسلم سے مسلمان بنالی ہے کچھ ایسے کھلانی کے بارے میں ہم جانیں گے اور اس طرح کی دلچسپ ویڈیو سے مزید لطف اندوز ہونے کے لئے میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تو بہترے پہلے آپ سبسکرائب کر دیں ارے بھائی کر دیں نا جی آپ کی بڑی مہربانی اب ہم چلتے ہم اس ویڈیو کی طرف دل کرتنے دلشان کرکٹ کی دنیا میں ایک بہت بڑا نہم شاید کوئی ایسی بال ہو جو یہ نہ کھیل پاتے ہوں اور ان کے اس ماینائز قابلیت کے ویدے سے یہ اس دنگن ٹیم کی کپتانی بھی کر چکی ہیں اور آپننگ بھی کر چکی ہیں لیکن ان کی زندگی کا بہت بڑا غلط فیصلہ وہ یہ تھا کہ اسلام سے بودھزم کی طرف شیفٹ ہو گئے ان کا نام جب یہ پیدا ہوئے تو ان کا نام رکھا گیا تھا محمد دلشان لیکن بعد میں یہ جب بودھزم میں شیفٹ ہوئے تو ان کا نام رکھ دیا گیا تل کرتنے دلشان اور اس طرف کنوالٹ ہونے کی وجہ تھی ان کے پیرنٹس سکسٹریئیئرز کی ایج میں ان کے پیرنٹس کی دیو میں ڈائیورس ہو گئی ان کے والد جو تھے وہ مسلمان تھے مگر ان کی جو مدر تھی وہ بودھزم تھی جس کی وجہ سے انہوں نے انہی کے مذہب کو اپنایا اور انہی کے ان کے بچے بھی اب اسی بودھزم کو فالو کرتے ہیں سورج رندیو سری لنکان آف سپن بولر جن کے بارے میں یہ یاد تازہ ہے کہ انہوں نے ورنڈر سوا کاؤٹ کیا تھا لیکن وہ بال نو تھی اور اس نو بال کی وجہ سے ورنڈر سوا نے اس میچ میں سنچری بنائے اور سری لنکا کی ٹیم وہ میچ ہار بھی گئی تھی اور اس میچ کے بعد ان پر ایک میچ کی پابندی بھی آئیت کی گئی تھی تو دلشان کی طرح رندیو بھی بودھزم میں کنورٹ ہو گیا دوہزار دس میں لیکن وہ ایک مسلم فیملی میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا نام رکھا گیا تھا محمد مرشک محمد سورج اور ان کی جو پیدائش ہے وہ انہی 182 میں ہوئی تھی لیکن بعد میں بھی دی پیسیٹ آف ٹائم انہوں نے اپنا نام محمد سورج کی بجائے سورج رندیو کر لیا اور تب سے یہ سی نام سے جانے جاتے ہیں وین ڈیلین پارنر ساؤت آفریکن کرکٹر جو ساؤت آفریکن کے لئے ٹیسٹ ون ڈے اور ٹی ٹون ٹی میچز کھیل چکی ہیں انہوں نے اپنے کریر میں بہت زیادہ ترقی کی اور اس دوران انہوں نے اسلام کو بھی سٹیڈی کیا تو تیس جنوی 2011 کو پارنر نے یہ اعلان کیا کہ وہ اپنا مذہب اسلام میں تبدیل کر چکی ہیں اور 2011 کے بعد انہوں نے اپنی پرسنل لائف کا یہ ڈیسیلین خود سے لیا ہے یعنی کہ ان کے جو ٹیم میمبر ہیں جس میں عاشی معاملہ اور عمران تحیل شامل ہیں اور اس وقت ان کے جو ٹیم منیجر تھے محمد موسیٰ جی انہوں نے کوئی ان کو فورس نہیں کیا کہ وہ اسلام میں تبدیل اپنا مذہب اسلام میں کنورٹ کر لیں تو اس کے بعد اب انہوں نے 2016 میں شادی کی ایک ساؤتھ افریکن فیشن بلوگر کے ساتھ جن کا نام عائشہ بیکر ہے تو ابھی اپنی زندگی خوشی سے گزار رہے ہیں لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ یہ دوبارہ جو ہے نا اب اپنے پہلے کرسٹین مذہب میں کنورٹ ہو گئے لیکن اس کے برے میں ابھی کوئی محمد یوسف جن کا پرونہ نام یوسف یونہ تھے اور یہ کرسٹین فیملی میں پیدا ہوئے تھے اور یہ دو آزار پانس میں مسلمان ہوئے تھے پاکستانی ٹیم میں کھیلنے والے پانسویں نان مسلم اور چوتھے کرسٹین کھلاری تھے جو پاکستان ٹیم کی نمائندگی کرتے تھے جب یہ مسلمان ہوئے تو ان کو یہ کہا گیا کہ شاید پاکستانی ٹیم میں اپنا وقار بڑھانے کے لئے پاکستانی ٹیم کی کپتانی حاصل کرنے کے لئے انہوں نے اپنے آپ کو اسلام میں تبدیل کر لیا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اسلام دو آزار پانس میں قبول کیا لیکن ان کو کپتانی دو آزار چار میں بھی دی گئی تھی تو یہ کپتانی کے جو تازے وہ پہلے ہی پہن چکے تھے تو اس بارے میں ان کے کوئی اس طرح کا لالت نہیں تھا بلکہ اسلام میں تبدیل ہونے کے بعد اب آپ اسے قسمت سمجھیں یا پھر ان کے اپنی محنت انہوں نے بہت سارے ریکارڈز جو ہے نا وہ کرکٹ کی دنیا میں قائم بھی کیے بہت سارے ریکارڈ توڑے بھی اور ایک کام یا بیٹس مین جو ہے نا وہ کرکٹ کی دنیا میں مانے گئے